اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم کلاس ٹین امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 1 کی ایکسرسائز 1.4 کے کو سبب 1 2 & 3 کو ایکسرسائز 1.4 کے کو سبب 1 کی جانب چلتے ہیں ہمارا کوئیسن ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایک ایکویشن ہے جو کہ ہے 2x پلس 5 is equal to under root 7x پلس 16 تو اس ایکویشن کو اس نے کہا ہے سولو کریں تو اس کو سول کرنے کے لئے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں کیا possibility ہے تو یہاں دیکھیں اس سائٹ پہ یہ جو سکیئر روٹ ہے اور اس کے اندر 7x پلس 16 تھا ہے ہم میں کیا کرنا سب سے پہلے اس سکیئر روٹ کو ہتم کرنا ہوگا تو سکیئر روٹ کو ہتم کرنے کے لئے ہم کیا لیتے ہیں سکیئر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گے taking square on both sides دونوں سائٹ پہ ہم دیکھیں جو سکیئر روٹ ہوتا ہے اس کا مدب ہوتا ہے 1 over 2 یعنی اس کے اوپر کیا ہے 1 over 2 already مجود ہے تو جب ہم کیا لیں گے اس کا square تو اس کے square یہاں پہ جب آئے گا تو وہ 2 اس 1 over 2 سے cut ہو جائے گا تو اس لئے basically ہم square لے رہے ہیں تاکہ اس square روٹ کے ساتھ جو square ہے وہ cut ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دونوں sides پہ آ جائے گا ادھر بھی اس کے اوپر square اور ادھر بھی اس side کے اوپر 7x پلس 16 اور اس کے اوپر آ جائے گا square اب ہم یہ کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں a plus b whole square کا فارمولا square ہم سکر آ جائے تو وہاں پہ ایک فارمولا بن جاتا ہے جہاں پہ بھی 2 values ہوں اور اس کے اوپر square آ جائے تو یہ فارمولا بن جاتا ہے a plus b whole square کا یعنی a کے جگہ پہلی ویلیو آ جاتے ہیں اور b کے جگہ دوسری ویلیو آ جاتے ہیں تو A آپ 2X کو کنسیڈر کر لیں اور B جو ہے وہ 5 کو کنسیڈر کر لیں ٹھیک ہے تو A کے جگہ 2X آگیا اور B کے جگہ 5 آگیا فارمولا کیا ہوتا ہے A سکیئر تو یہاں پہ کیا ہے A کے جگہ 2X تو ہم لکھ دیں گے 2X کا سکیئر پھر فارمولا میں ہوتا ہے B سکیئر اب یہ فارمولا آپ کو صبح نہیں یاد ہونا چاہیے پلس تو B کے جگہ یہاں کیا ہے 5 کا سکیئر آ جائے گا پھر فارمولا میں ہوتا ہے پلس 2AB تو پلس 2 لکھیں گے اور A اور B تو A کی جگہ لکھ دیں گے 2X اور B کی جگہ لکھ دیں گے 5 ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یوں ہم یہاں پہ فارمولا اوپن کریں گے تو ایسے آ جائے گا اور ادھر یہ سکیئر سکیئر روٹ سے کینسل ہو جھ کے باقی رہ جائے گا 7X پلس 16 ٹھیک ہے تو فارمولا تھا A سکیئر پلس B سکیئر پلس 2AB تو A سکیئر آگیا پلس B سکیئر آگیا پلس 2AB میں اس فارمولا کو ہم نے اوپن کر لیا اب اس کو آگے موڈ سمپلیفائی کریں تو یہاں پہ دیکھیں 2 کے اوپر سکیئر ہے تو 2 کا سکیئر ہوتا ہے 2004 X کے اوپر سکیئر ہے تو یہ آگیا X کا سکیئر پلس 5 کا سکیئر ہوتا ہے 550025 پلس ان تینوں values کو ملٹیپلائی کریں گے 22004, 450020 اور 7 میں آ جائے گا X is equal to آ جائے گا 7X پلس 16 ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے جو 4X کے اوپر اس کو لکھا پھر ہم لکھیں گے پلس 20X اور پھر پلس 7X کو ادھر لیں گے ادھر آ کے مائنس 7X ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھر کیا ہے پلس 25 تو یہ آگیا پلس 25 اور پلس 16 ادھر آ جائے گا مائنس 16 اور ادھر کیا باقی رہ گیا 0 ٹھیک ہے اب اس کو آگے موڈ سمپلیفائی کریں تو 4X کے اوپر اور 20 میں سے 7 مائنس کر دیں گے تو یہ آ جائے گا 13X اور 25 میں سے 16 مائنس کر دیں گے تو ادھر سے کہہ لیا یہاں آ گیا 15 15 میں سے 6 مائنس کریں گے آ جائے گا 9 اور پھر 1 میں سے 1 مائنس کریں گے تو 0 آ جائے گا تو یوں ان دونوں کو سپریٹ کرنے سے آ جائے گا 9 ٹھیک ہے X کے اوپر یہ ایک ہی ٹرم تھی وہ یہ ایسے ہی آگیا X کے اوپر دو ٹرم تھی ان کو سول کر کے یہ آگیا اور یہ کانسٹنٹ ٹرم تھی ان کو سول کر کے یہ آگیا اب یہ دیکھیں یہ کوڈریٹک فارم بن گی ہے تو جیسے کہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جو کوڈریٹک فارم ہوتی ہے اس کو سول کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو ہم کوڈریٹک فارمولا لگا کر X کی ویلیوز فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں فیکٹریزیشن کر سکتے ہیں یہاں کمپلیٹنگ سکیر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب تینوں میں سے کوئی بھی میتھرڈ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں لیکن جو سب سے شورٹ میتھرڈ ہے وہ فیکٹریزیشن میتھرڈ ہے تو ان کو فیکٹریز میں بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے فرسٹ اور لازٹ کو ملٹیپلائی کریں گے فور نائنزار آ جائے گا تھرٹی سکس ایکس کے اور بیٹوین میں ہے تھرٹین ایکس اب ہمیں کیا کرنا ہے دو ایسی نمبر چوز کرنے جن کو ملٹیپلائی کرنے سے تھرٹی سکس آئے اور ان دونوں کو پلس یا مائنس کرنے سے تھرٹین ایکس آئے تو یہی دو نمبر اگر ہم گھوڑ سے دیکھیں فور اور نائن تو فور اور نائن کو ملٹیپلائی کرنے سے تھرٹی سکس بھی آ رہے اور فور میں نائن پلس کرنے سے تھرٹین بھی آ رہے ہیں یعنی یہ وہ دو نمبر ہیں جن کو یہاں چوز کیا جائے تو یہ دونوں کنڈیشن فیکٹرائزیشن کی جو ہوتی ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں ملٹیپلیکیشن والے بھی اور اڈیشن والے بھی تو اس بٹوین والے ویریابل کو یوز کرتے ہوئے ہم لکھیں گے فور ایکس اور نائن ایکس ٹھیک ہے فور اور نائن یہ دو نمبر لگی ہیں نا تو دونوں کے ساتھ ایکس ایکس آ جائے گا اور فرسٹ اور لاسٹ ویلیو ویسی کی ویسی یہ آ جائے گے اور اس ایکول ٹو زیرو اب ان دونوں میں کیا کامن ہے فور ایکس ادھر کیا باقی رہا گیا ایکس پلس فور ایکس کامن لیا ادھر آ گیا ون ان دونوں میں نائن کامن آ گیا اور ادھر باقی رہا گیا ایکس پلس نائن کامن لے لیا باقی رہا گیا ون اس ایکول ٹو زیرو ایکس پلس ون ایکس پلس ون دونوں سے ہم نے کامن لے لیا اور دوسری ویلیو آگی فور ایکس پلس نائن ٹھیک ہے is equal to zero اب ہم کیا کریں گے یہاں سے دو x کی value جو ہیں وہ find کر لیں گے دیکھیں دونوں ہی zero کے equal ہیں تو ہم x پلس one کو بھی zero کے equal لکھ لیں گے اور 4x پلس نائن کو بھی 4x پلس نائن is equal to اس کو بھی zero کے equal لکھ لیں گے x پلس one is equal to zero اور 4x پلس nine is zero اب ادھر سے x کی value find کر لیں گے plus one ادھر آکے minus one ایک value نکل آئی اور ادھر سے دوسری value find کریں گے تو plus nine ادھر جا کے ہو جائے گا minus nine اور four ادھر multiply کہہ رہے تو four ادھر آکے divide ہو جائے گا تو یوں یہ ہمارے جو ہیں solution set میں دو values x کی آگئی minus one اور minus nine by four رحمہ ایرہیم question number two کے جانب چلتے ہیں تو ہمارا question ہے under root x plus three is equal to three x minus one تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ square root ہے اس کے اوپر اس square root کو ہتم کرنے کے لئے جیسے کہ previous question میں بھی ہم نے کہا square root یا under root جس کو کہتے ہیں اس کو ہتم کرنے کے لئے ہم دونوں sides پہ square لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی لکھیں گے taking square on both sides ٹھیک ہے تو ادھر بھی آ جائے گا under root x plus three اور اس کے اوپر square اور ادھر بھی آ جائے گا 3 x minus one اور اس کے اوپر square ٹھیک ہے تو اب اس کو square root سے cut کیا آ گیا x plus three اب یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ previous question میں تھا نا plus والا فارمولا کیلے یہ ٹوڑا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی same way condition ہے لیکن یہاں پہ just two values یہاں پہ بھی ہیں لیکن یہاں پہ فرقی ہے کہ between and minus کا sign آ گیا تو minus کا جب sign ہوتا ہے تو وہ a minus b whole square کا فارمولا لگتا ہے اب a کی جگہ یہاں ہے 3 x اور b کی جگہ ہے one اب فارمولا کو open کریں تو آتا ہے a square plus b square minus two ab تو اب ہمیں اس کو open کرنا ہے ٹھیک ہے تو a کی جگہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 x اور اس کا square پھر کیا ہے plus b square تو plus b کی جگہ یہاں کیا ہے one تو اس کا one کا square آ گیا ٹھیک ہے پھر ہے فارمولا میں minus two تو ہم نے لگایا minus two پھر ہے a اور b تو a کی جگہ آ جائے گا 3 x ہے اور b کی جگہ بی کی جگہ ہے one تو یہاں پہ آ جائے گا one ٹھیک ہے اب اس کو further solve کریں تو آ جائے گا x plus three is equal to three کا square لیا nine اور x کا square لیا x square اور پھر one کا square لیا one اور یہاں two three is at six x اور ساتھ میں آ گیا six x اب ہم کیا کریں گے یہ جو دونوں values ہے نا ان کو ادھر move کر لیں گے ٹھیک ہے ادھر بینک zero رہا جائے گا nine x square plus one minus six x ان سب کو ویسے کا ویسے لکھ کے plus x ادھر آ کے minus x اور plus three ادھر آ کے minus three اب اس کو آگے further solve کریں تو nine x square ٹھیک ہے اور x والی term x والی term کے ساتھ ہی solve ہو سکتی ہے تو minus six x اور minus one x یہ کتنا ہو جائے گا minus seven x ٹھیک ہے دونوں sign minus کے ادھر پلاس کرتے ہیں six اور one seven اور ساتھ میں آ گیا x پھر plus one یہ minus three ہے minus three plus one three minus one آ گیا two بڑی ویلی اور three کے اس کے ساتھ minus ہے اس لئے یہاں پہ آ گیا minus two اس طرح یہاں آ گیا minus two r لکھ کے ادھر والی ساری ویلی کو ادھر لکھ لیں گے nine x square minus seven x minus two اور ادھر remaining رہ گیا ہے zero ٹھیک ہے اب اس ویلی کو دیکھیں x square x اور constant value ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا first اور last ویلی کو multiply nine two zار آ گیا eighteen x square ٹھیک ہے اب ہمیں دو ایسے numbers required ہیں جن کو multiply کرنے سے آتا ہے eighteen اور انہی دو numbers کو plus minus کرنے سے آتا ہے seven ٹھیک ہے again دیکھیں یہی دو numbers nine اور two تو nine اور two کو multiply کرنے سے eighteen بھی آ جاتا ہے اور nine اور two کو minus کرنے سے seven بھی آ جاتا ہے اگر آپ کو یہ factorization سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں نے ninth class میں exercise five point two میں جو ہے بہت زیادہ detail میں سمجھائی ہوئی ہے آپ اگر یوٹیوب پہ search کریں class nine math exercise five point two sir مشاہد علی تو میری ویڈیوز آ جائیں گی آپ میری ویڈیوز سے effect transition کو اور بھی اچھے سے understand کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ میں نے بہت زیادہ explain کیا ہوا ہے تو یہاں پہ چکے tenth class ہے تو اس لیے وہ چیزیں میں بار بار اس طرح سے repeat جو ہے وہ نہیں کر رہا تو nine two zero eighteen ٹھیک ہے اس لیے nine two zero eighteen اور nine میں سے two minus کریں seven لیکن زیرے گور بات یہ کہ یہاں جون سی x کے ساتھ sign ہے وہ x value کے ساتھ وہ minus کہ تو ہمیں اپنی ان دونوں values کے ساتھ کس کا sign ہم minus کا اور کس کا plus لگائیں کہ minus seven آ جائے تو اس کے ساتھ اگر minus لگائیں اور two کے ساتھ plus لگائیں تو then minus seven آ جاتا ہے opposite signs ہم minus کرتے nine میں سے two نکال seven آ جاتے اور بڑی value nine کے ساتھ minus ہے so is minus لگا دیتے اور first and last value ویسی کی ویسی اب ان دونوں میں ہم نے nine x common لیا nine x common لینے کے بعد x باقی رہ گیا minus nine x common لیا باقی one ٹھیک ہے اب ان دونوں میں دیکھیں تو two common ہے two common لیا ادھر meaning x رہ گیا اور جب x two common لیا x رہ گیا اور جب یہ آگے minus آگیا two common لینے دونوں values کو اسی طرح zero کے equal لکھ لینا x minus one بھی zero کے equal اور nine x plus two بھی zero کے equal تو minus one ادھر جا کے plus one اور plus two جا کے minus two اور nine ادھر multiply کر رہے ہیں تو ادھر آکے nine divide ہو گیا تو اس طرح سے یہاں پہ جو solution set بنے گا وہ بنے گا ایک x کی value آگی one اور دوسری value آگی minus two over nine تو ایک دفعہ start سے review کروا دیتا ہوں تو یہاں پہ بھی same square root تھا تو ہم نے square لیا دونوں side way either square square root سے cut ہو گیا جبکہ square لینے سے formula بن گیا کیونکہ two values تھی اور between میں minus کا سائن تھا تو جب بھی اس طرح سے دو term درمیان میں minus کا سائن ہو اوپر square آجائے تو یہاں formula a minus b whole square بن جاتا ہے a square plus b square minus two way formula open کیا ویلیوز کو ایک طرف کیا quadratic form لکھی ویلیوز فیکٹرائز کیا فیکٹرز آگی فیکٹرز کو zero کے equal لکھا تو 2 x کی ویلیوز آگی وہیں ہمارا solution سائن اس question کا answer ہے اس میں جو positive term ہے اس کو علیدہ سے جو ہے ویلیوز 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 جبکہ جو minus ویلیوز اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کو positive term ہے اس کو لیدہ سے curly bracket کے اندر اور negative value ہے اس طرح round bracket کے اندر ساتھ میں extraneous لکھ سکتے ہیں ایک extraneous question number 3 کے جانے پر چلتے ہے 4x is equal to اور یہاں پہ under root ہے 13x plus 14 minus 3 تو یہاں پہ دیکھیں minus 3 separate ہے اور یہاں پہ جو باقی questions تھے اس میں ہمارے پاس دو term ایک طرف اور under root والی term پہلے دو question میں third والے میں ہم ایسے ہی کریں گے اس third والے question کو بھی ہم in first second question کی form میں لے کر جائیں گے یعنی minus 3 کو ادھر لے آئیں گے تو minus 3 آکے plus 3 ہو جائے گا اور یوں آ جائے گا under root 13 x plus 14 ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس under root کو ہتم کرنا ہے ہم کیا کریں گے دونوں sides پہ square لیں گے اسی طرح سے previous question کی طرح جب بھی square root ہو تو square root کو ہتم کرنے کے لئے 1 over 2 ہم square لیتے ہے اس سے cut ہو جاتا ہے ہم کیا کریں گے taking square on both sides تو ادھر آ چاہے 4x plus 3 اس کے اوپر square اور ادھر آ جائے under root 13 x plus 14 اور اس کے اوپر بھی square ٹھیک ہے تو یوں ہم کیا کریں گے دونوں sides پہ square لے لیں گے ادھر بھی آگیا اس کے اوپر square اور ادھر بھی اس کے اوپر square آگیا اس کو آگے more simplify کریں تو a plus b whole square فارملا یہاں پہ create ہو رہا ہے اسی طرح سے جیسے ہم previous parts میں بھی فارملا کو understand کر رہے ہیں a کی جگہ آگیا 4x b کے جگہ آگیا 3 جب بھی دو term between میں plus ہو پہ square ہو تو یہ فارملا create ہو جاتا ہے automatically تو a for 4x b for 3 جہاں پہ a ہے فارملا بھی وہاں آئے گا 4x تو آگیا 4x اور اس کے اوپر square فارملا میں تو square آگیا پھر plus b square تو plus b b کی جگہ آگیا 3 تو 3 اس کے اوپر آگیا square پھر آگیا plus 2 فارملا پھر آگیا a اور b تو a کی جگہ آگیا 4x اور b کی جگہ آگیا 3 اور ادھر یہ square سکیر روڈ سے cancel اور ادھر آگیا 13x پلس 14 ٹھیک ہے تو اب دیکھیں 4 کا square لیا تو آگیا 16x کا square 3 کا square 9 2 4 14 ٹھیک ہے اب ان دونوں values کو ادھر move کر لیں گی تو plus 13x ادھر آکے minus 13x plus 14 ادھر آکے minus 14 ادھر مینے گیا 0 اب اس کو آگے further solve کریں تو x square والی term آگی پھر x والی term ان دونوں کو کیا کریں گے subtract 4 میں سے 3 minus 1 2 میں 1 1 تو ان ٹھیک ہے x variable x variable کے ساتھ ہی solve ہو سکتی ہے پلاس 9 اور minus 14 یہ دونوں constant ہیں تو 14 میں سے 9 نکالے تو 5 آجاتا ہے 14 اور 9 میں greater 14 ہے minus کا sign 7 میں آئے گا اب دیکھیں quadratic farm کے اندر equation آ چکی ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا فارمولہ اپلائے کرنے کے بعد ان دونوں terms کو اترم ہو کیا x x solve ki constant constant کے ساتھ solve ki first and last multiply 16 50 80 ہو جاتا ہے اب ہمیں دو ایسے نمبر چاہیئے جن کو multiply کرنے سے minus 80 آئے اور plus minus کرنے سے 11 آجائے ٹھیک ہے تو اگر ہم ان دو نمبر کو دیکھیں 16 اور 5 کو 16 50 80 ہو جاتا ہے اور 16 میں سے 5 minus کر دیں تو 6 minus 5 1 11 بھی آجاتا ہے تو دونوں conditions 16 x اور 5 x سے پوری ہو رہی ہیں تو اس between والے نمبر کی جگہ ہم لکھ دیں گے 16 x اور 5 x اس ہی variable کو کے ساتھ لگائیں گے اور 5 کے ساتھ minus لگائیں گے کیونکہ سپڈیٹ کرنے سے plus 11 چاہیے اور first اور last value as it is آجائے گی اب ان دونوں میں 16 x کیا رہو 16 x x common ہے پلس 16 x common لیا ہے ان دونوں سے minus 5 common لیا ادھر من چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے minus کامل لیا تو sign اگلا چینج ہو گیا اور 5 common لینے سے ادھر من رہ گیا is equal to 0 اب دیکھیں x plus 1 x plus 1 two time ہے تو x plus 1 دونوں term سے common آگیا x plus 1 ادھر سے common آگیا 16 x اور minus آگیا ادھر سے x plus 1 کامل لے چکے remaining آگیا 5 اور ادھر remaining آگیا 0 ٹھیک ہے اب دیکھیں x plus 1 is equal to آگیا 0 اور پھر 16 x minus 5 is equal to آگیا 0 ٹھیک ہے اب plus 1 کو ادھر موکر لیا minus 1 اور ادھر آجائے گا minus 5 ادھر موکر پلاس 5 اور 16 ادھر ملٹیپلائی کر رہے ادھر 16 آکے ڈیوائیڈ ہو گیا تو یوں جو solution سیٹ یہاں پہ بنے گا وہ آجائے گا جو ہے وہ ہمارے پاس اس کو بھی آنسر میں چیک کر لیتے ہے جو ہے جو پوزیٹی ویلیو کو ایکسٹرینیس لکھا ہو ہے پہلے question کی طرح دونوں کو ایک کے اندر ہی لکھ دیا ہو ہے تو چونکہ جس طرح سے اس نے لکھا ہو اسی طرح سے آپ کہتے ہیں سر آنسر نہیں آیا تو آنسر آ چکا ہے مائنس والے کو یہاں پہ بھی اس نے ایکسٹرینیس لکھا ہے اور پوزیٹی ویلیو کو اس نے سیپرٹلی جو ہے وہ میں سیلویشن سیٹ لکھ دوں گا یہاں پہ آجائے گا 5 over 16 یہ آجائے سیلویشن سیٹ اور پھر رون بیکٹ کے اندر مائنس ون کو نیگٹی ویلیو کو لکھ رہا ہے ایکسٹرینیس تو یہاں پہ آجائے گا ایکسٹرینیس ٹھیک ہے تو جیسا کہ ہم نے پارٹ کے اندر دیکھا تھا تو مائنس ویلیو اس کو اس نے سیلویشن سیٹ پہ لکھ دیا ہوا تھا لیکن جب اپوزیٹ آنسر آجاتے ہیں ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو تو جو پوزیٹیو ویلیو ہے اس کو کرلی بریکٹ کے اندر کلوز کر دو اور جو نیگٹیو ویلیو